السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے رمضان المبارک میں ایک اہم عبادت مومن مرد اور مومنات عورتیں انجام دیتی ہیں اور وہ ہے اعتقاف کی عبادت اعتقاف کی عبادت انتہائی عظیم الشان عمل ہے آپ اس کی اہمیت اور فضیلت کو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد زندگی میں کبھی اعتقاف نہیں چھوڑا ہے آپ ہمیشہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتقاف کیا کرتے تھے اس لئے مومن مرد اور مومنات خواتین کو بھی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتقاف کرنا چاہیے اعتقاف کا طریقہ کیا ہے اور اعتقاف کی نیت کیا ہے اعتقاف کا طریقہ یہ ہے کہ بیس وے روزے کو مرد حضرات کو افطار مسجد میں کرنی ہے اور افطار کے ٹائم سے پہلے پہلے اعتقاف کی نیت سے ان کو مسجد میں انٹر ہو جانا چاہیے داخل ہو جانا چاہیے مسجد میں موجود ہونا چاہیے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وہ یہ نیت کر لیں کہ میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اعتقاف کی نیت کر رہا ہوں بس دن سے اتنا ارادہ کر لینا یا اگر زبان سے کہلیں تو اور زیادہ بہتر ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے آپ افطار بیس و روزے کو مسجد میں مرد حضرات کریں گے اور خواتین اگر اعتقاف میں بیٹھ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح نیت کریں گی اور وہ اعتقاف اپنے گھر میں کریں گی اور گھر میں اپنے گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں جو انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ بنا رکھی ہے وہاں اعتقاف کریں گی اور اگر کوئی جگہ اعتقاف مسجد میں نماز پڑھنے کی خواتین کی متعین نہیں ہے تو اعتقاف کے لیے گھر کے کسی گونے اور گوشے میں متعین کر لیں پردے اور چادرے لٹکا کر کے اس جگہ کو محسوس کر لیں اور ویس و روزے کو افطار سے پہلے پہلے وہاں موجود ہوں وہیں بیٹھ کر کے افطار کریں اور افطار سے پہلے پہلے اخیر اشرے کے اعتقاف کی نیت کر لیں یہی اعتقاف میں بیٹھنے کا طریقہ ہے اور یہ آسان سی نیت ہے اس کو آپ فولو کریں آپ کے اعتقاف صحیح ہوگا اور آپ کے اعتقاف کی نیت بھی درست ہوگی امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ